السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہو آج کا اس لیکچر میں میں آپ کو ہجامہ کے متعلق کچھ آپ کو بنیادی معلومات فراہم کروں گا کیونکہ ہجامہ ایک چنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہے جس کو انگریزی میں کپنگ خرافی کہتے ہیں ہجامہ جو ہے وہ عرب ممالک میں بہت تو زیادہ محبور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے مسلم ممالک میں بھی یہ علاج بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے بہت ہی فیمیس ہوتا جا رہا ہے ہجامہ کے معنی ہے کہ جسم سے خراف خون یعنی فاکشت خون کو نکالنا آج ہر کوئی شخص جو بیمار ہو رہا ہے وہ ہمارے جسم میں موجود خراف خون کی وجہ سے ہی وہ بیمار ہو رہا ہے ہمارے جسم میں جو خراف خون ہوتا ہے اس کو ہم فاسد خون کرتے ہیں جو جسم میں مختلف ہو انفکشن کی وجہ سے بیکٹریہ کی انفکشن کی وجہ سے وہ خراف خون بنتا ہے جب ہم وہ جسم سے جب خراف خون کو نکالیں گے تو ہم کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی تو وہی علاج جس کو ہم ہجامہ کہتے ہیں ہجامہ بہتر سے جائے بیماریوں سے شفا حاصل کرتا ہے میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہجامہ سے آپ کو جوائنٹ پینٹس جیسا کہ کمبر زرد اور گھٹوں میں زرد اور گھٹین میں زرد جو اس کے علاوہ آپ کو اسکین کے ڈیسیس جیسا کہ خارش کجلی کا ہونا اور چہرے پر کھالے کھالے دھپے آنا پھونسیوں کا آنا یہ سب کیا ہے اسکین کی بیماریاں ہیں جیسے آپ کو بہت دلدی فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ تھائرڈ ہے بی پی ہے اور شگر ہے اور موٹا پا ہے یہ سب جو بیماریاں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت دلدی فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ جب انسان کے جسم میں جب خراب خون ہوتا ہے تو وہ کتنا کچھ بیماریاں کا شکار ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہمارے انسان کے جسم کے اندر جو جلد ہوتی ہیں اسکین ہوتی ہیں اور تین مختلف خسم کی ہوتی ہیں اور تین خسم کی اسکین کے نیچے یہ فاشد خون ہمارے جسم میں دھوڑتا ہے جب اس کو ہم اس علاج کے ذریعے نکالیں گے تو ہم کو بہت اچھا ہلکا سا محسوس ہوگا ہم آنے والے بیماریاں سے محفوظ رہیں گے اور ہمارا باڈی کا ایمیونی سسٹم بھی بڑیں گا اور ہمارا بلڈ کا سرکلیشن بھی بڑیں گا اور ہم آنے والے بیماری سے محفوظ رہیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہجامہ سے بہت ساری بیمارین سے شفا ہے ہجامہ ہمارا ہندوستان میں بھی دن دن بہت فیمیس ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ اس کے ہسپیٹلز کھل رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو بھی غزہ کھاتے ہیں آج کل ہم تو اچھے پروش کھاتے ہیں اچھے غزہیں کھاتے ہیں اور مرغن غزہیں کھاتے ہیں پھر بھی ہر گھر میں کونوں کوئیں کسی نہ کسی بیماری کا شکر ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگ غور کیجئے تو آپ ہجامہ کے ذریعے آپ اپنا علاج کروائیے اس بیماری کے بارے میں اپنے دوست ساہباب میں اس کی معلومات دیجئے تاکہ ہم آنے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے میں آپ کو ہجامہ کی طرح کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو یہاں پر کچھ مثال کے طرح پر پیش کروں گا آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم جو ہجامہ کرتے ہیں وہ یہ اس کا مشین ہوتا ہے جس کو ہم کل باکی مشین کرتے ہیں یہ جو ہوا کا کام انجام دیتی ہیں یہ ہمارا ویکم یہ ہمارا ویکم ماشین ہوتا ہے اور یہ ہجامہ کرنے کا مطلب کپنگ خراپک کرنے کا یہ کپ ہوتا ہے پلاسٹک کا اس میں بھی اور آپ کو کچھ سائز جکھائی دیتے ہیں جیسا دو نمبر تین نمبر ایک نمبر چھے نمبر تو یہ پلاسٹک کا کپس ہوتا ہے جس کو ہم اس ماشین میں اس کو ایسا فٹ کر کر انسان کے جسم پر کسی کو کہیں پر بھی تکلیف ہو تو ہم اس کو وہاں پر ایسا لگاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہوا کے جیسا بولون کے جیسا تھوڑا سا اپھل جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ مہینہ پہ آپ کو فوٹو میں بتاتا سلو یہ ایسا کپس ہوتے ہیں جس کو ہم انسان کے جسم پر لگاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں جیسا کہ اگر کسی کو گردن میں درد ہے اور کمر میں درد ہے تو اس کو یہاں پر ایسا کپس لگاتے ہیں یہ کپس کے لگانے سے کیا ہوتا ہے کپس کے ل Pl largo یہ پورای خراپوں کو کھیרגتا ہے تب یہاں پر یہ پورا جمع ہو جاتا ہے یہ دیکھے یہاں پر ان کو س fleeing گیا تھا یہ سر کو لگانے کے پوائنٹ سلاتے ہیں اور یہ فیست کو لگانے کی میحق اس طرح میں آپ کو یہاں پر بہتا ساتھوں بھی وہ دے اگر ک приход اس کو لگانے کے کبس ہوتے ہیں تو یہ کبس کو لگانے کے بعد اس کو ہم دس منٹ رکھتے ہیں ایسے ہی تاکہ پورا آزوبازو سے جو بھی خراب خون ہے وہ یہاں پر کب کے اندر جمع ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال کر ایک چھوڑی سی بلیڈ ہوتی ہے وہ بلیڈ سے ہم اس کو انسیشن کرتے ہیں جس کو ہم انگلیس میں انسیشن کرتے ہیں اور اس کو عربی میں پسنا کرتے ہیں یہاں پسنا کے معنی ہے کہ جسم سے خراب خون نکالے اب اس کو ہم یہاں پر جسم پر یہاں کب لگانے کے بعد ایک دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو یہ کب کو واپس سے نکالتے ہیں نکال کر پھر اس کو چھوڑی سی بلیڈ سے چھوڑے چھوڑے سے ہم نشان کرتے ہیں نشان سے یہاں پر ضرور پڑا خراب خون ہے اندر سے باہر کپ میں آ کر یہاں پر جمع ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم پاسمنٹ کے بعد نکال کر وہ پورے خراب خون کو ہم کھیک دیتے ہیں ابھی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر پورا خراب خون جمع ہو گیا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ پورا کالا سا پورا خراب خون ہوتا ہے جس کو ہم فالسس خون بلتے ہیں جس کے اندر کئی لاغوں بیکٹرییاں ہوتے ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں رہتے اور یہ آپ کو پورا کالا خون ہوتا ہے اب کوئی لوگ بلتے کہ یہ کہتے ہیں خراب خون ہوتا ہے کہ اچھا خون تو نہیں آتا ہے ہاں یہ خراب خون ہوتا ہے جس کے آپ کو مثال میں دیتا ہوں پورا آپ کو کالا خون پانے کی جیسا نظر آتا ہے تو وہ ہمارے جسم میں جب بہتا خراب خونے وہ فالسس خونے جب جس کو جب ہم باہر نکالتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو خلق سا محسوس ہوتا ہے اور آپ کو جو بھی درد ہے پہتن آپ کو ایک تریفارس میں آپ کو اچھا سا آرام محسوس ہوتا ہے آپ کا باڈی ایک دم خلقی محسوس ہوتی ہے پھر آپ کو بہترینٹے کے بعد آپ کا جسم کا دوران کون کے نظام اچھا فاسٹ ہوتا ہے اور آپ کا ایمونی سسٹم اچھا بڑھتا ہے اور آپ کا پلیٹیٹ ساکرہ جو بھی ہوتے بہت اچھا اکٹیو ہوتا ہے باڈی اچھا فیٹ ہوتی ہے اور آپ آپ کی جسم کو کرو تازہ اکٹیو اچھا فیٹ ہوتی کرتے ہیں تو میں ان جوانوں سے اور ہر پریشت سے بزارش کرتا ہوں کہ یہ آپ یہ ہلاس کو کروائیے آپ کے دوستہ باگ میں کسی کو بھی اس ہلاس کے بارے میں معلومات دیجئے تاکہ وہ ہر چیز کا ہر بیماری کا حیلاج صرف ہی جام کے لیے کروا سکے اس میں بہت ساری میشمار بیماریوں سے انشاء اللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا شکریہ خدا